اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی ڈیس اڈوانٹیجیز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں ڈیٹا بیس کے ہمارے پاس کیا ڈیس اڈوانٹیجز ہیں جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی چیز ہے دنیا میں اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا فائدہ ہو صرف فائدے ہی ہو نقصان نہ ہو تقریباً ہر چیز جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں جو مرضی چیز ہے تو اسی طرح ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس کے فائدے تو ہم نے دیکھ لی ہیں لاس ویڈیو میں اب ہم دیکھیں جا رہے ہیں اس کے ہمارے پاس نقصان کیا ہیں تو چلیں سب سے پہلا دیکھتے ہیں جی سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریکوائر ایڈیشنل سسٹم آور ہیڈز یہ کیا چیز ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ہم ایک ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں اس میں ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی ظاہری بات ہے ہمیں ہارڈ ویر بھی تو چاہیے ہوگا جس میں ہم نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے مینز ہمارے پاس ایک ہزار سٹوڈنٹس ہیں اس کا اگر ہم فائل میں ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر میں سٹور کر رہے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ڈیوائس چاہیے ہوگی کیونکہ ہم نے پھر آپس میں ان کو لنک بھی کرنایا ہے تو ہمیں نیٹ ورک کی ڈیوائس بھی چاہیے ہوگی تاکہ ہم اس کو لنک کر سکیں اس کے بعد یا تو ہمیں کچھ سرور بھی چاہیے ہوگا اس کے بعد اس طرح ہمیں ڈیفرنٹ طرح کی ہارڈ ویڈ ڈیوائس چاہیے ہوں گی جس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ہماری جو کوسٹ ہے وہ کافی زیادہ انکریز کر جائے گی اس کمپیر ٹو کہ ہم وہی چیز اپنے کمپیوٹر میں سٹور کر لیں یہ ہم چیز ایم ایس ایکسل میں کر لیں وہ زیادہ ہمیں سستی پڑے گی اس کمپیوٹر کے ہم ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں لیکن ڈیٹا بیس میں ہم اس کو ایکسس ہر جگہ پر کر سکتے ہیں لیکن ایم ایس ایکسل جو ہے اس میں ہر جگہ پر ایکسس نہیں کر سکتے ایک ایکس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے نقصان یہ ہے کہ ہمیں پیسے تھوڑے زیادہ لگانے پڑیں گے لیکن اگر آپ ایسا ہیں کوئی ارگنیزیشن ہے میڈیم لیول کی ہے یا کافی بڑے لیول کی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سکیورڈ بھی ہو اور کافی زیادہ آپس میں لنک بھی ہو اگر ہم ایک جانسے چینج کریں دوسری جگہ پر چینج ہونا چاہیے پیسے جو لگتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں پھر تو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چھوٹی سی ارگنیزیشن ہے کوئی نئی ارگنیزیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے لیکن ہم ڈیٹا بیس سکیورڈ رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کے لیے ایک ڈیسرمانٹیج ہے کہ ان کو تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ادر وائز وہ ڈیٹا بیس نہیں بنا سکتے یا تو ڈیٹا بیس اگر وہ بہت زیادہ سکیورڈ چاہتے ہیں پھر اتنے زیادہ ان کو ڈیوائسز لگانی پڑیں گی سکیورٹی کے لیئرز لگانی پڑیں گی اس سے کیا ہوگا ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ سکیورڈ ہو جائے گا اور اس کے لوس ہونے کے اس کے ہیک ہونے کے یا کسی طرح سے ان کا ڈیٹا ختم ہونے کے چانسز بلکل ختم ہو جائیں گے جتنی زیادہ وہ ڈیوائسز کو یوز کریں گے سب سے پہلے تو یہ ڈیسرمانٹیج آ گیا اس کے بعد ہے کہ ہمیں ٹریننگ دینی پڑتی ہے یہ دوسرا ڈیسرمانٹیج ہے جیسے کوئی ارگنیزیشن میں کوئی پرسنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو جیسے ہی وہ نئے انوارمنٹ میں آئیں گے ان کو ہمیں کیا دینی پڑے گی ٹریننگ دینی پڑے گی تو ٹریننگ ٹریننگ ہم دیفرنٹ طرح سے دے سکتے ہیں جیسے ٹریننگ کے لیے ہم ان کو سیڈیز دے دیں گے جس میں سارا ویڈیوز ہوں گی تو وہ ویڈیوز کو دیکھیں گے اس کے مطابق وہ سارا کام کریں گے یا کیا ہوگا ہم ایک ٹیچر لائیں گے جو ان کو سارا بتا رہا ہوگا کہ سوفٹر کس طرح ہم نے بنایا ہے اور آپ نے کس کس طرح اس میں انپوٹ کرنا ہے کس طرح اس کو پروسیس کرنا ہے پھر کس طرح آؤٹپوٹ آئے گی ایک ایک چیز وہ لیکچر دے گا یا تو ایسا ہوگا کہ ہم ہماری ٹیم ہے اس ہی کو کسی جگہ پر بھیج دیں گے وہ وہاں سے پرپیر ہو کے آئیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے وہ سوفٹر کو چلا سکیں گے تو کیونکہ اس میں ہم نے جو ہمارے جتنے بھی سٹاف ہے اس کو ہم نے پے تو دینی ہی دینی ہے چاہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں چاہے وہ ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد جو پرسن ٹریننگ دینے آ رہا ہے وہ بھی ہم سے پیسے لے گا ٹریننگ دینے گا فری ٹریننگ نہیں دے گا اسی طرح ہمارا ٹائم لگے گا ایک طور ہمارا ٹائم بھی زیادہ ہوگا دوسرا ہمارے اس میں پیسے بھی لگیں گے اور تیسرا ٹریننگ جو ہے وہ لازمی ہے اگر ٹریننگ ہم نہیں دیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ سوفٹر جو ہے ہمارے پرسن صحیح یوز کریں ہو سکتا ہے وہ صحیح یوز ان کو کرنا ہی نہ آئے جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک ڈس اڈوانٹیج ہے کہ ہم جیسے ہی کوئی ڈیٹاویس بناتے ہیں ہمیں ٹریننگ دینی ضروری بھی پڑ جاتی ہے اگر ٹریننگ نہیں دیتے تو ہمارا جو سوفٹر ہے وہ اچھے طریقے سے وہ یوز ہی نہیں کر پڑتے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو سوفٹر کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک تھا ڈس اڈوانٹیج اس کے بعد ہے ہم نے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم انوائرمنٹ جو ہم رونگ سیلیکٹ کر لیں مینز رونگ سیلیکٹ یا اس طرح کر لیں سیلیکٹ has become رونگ انوائرمنٹ اس میں انوائرمنٹ کی کیا ہی آگئی میانی種 فیصلی ہمیں انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم یہنا چاہتے ہونا ہمیں اس کا سکوپ ہوپ کے ایک مالس کسی چھوٹی اورگمزیایشن کے لیے بنا رہے ہیں یا بہت بڑی منوائزیایشن بنا رہے ہیں یا دیوائیون مطلب کی کیونکہ کسی مڈیوم نیول کی إنوائنزیایشنن کے لیے بنا رہے ہیں کیوں کہ ہم پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم ہارڈ ویر کیسے پرچیس کر سکتے ہیں جیسے ہم نے سرور کی بات کرتے ہیں ہم نے سرور خریدنا ہے تو ہمیں پتا ہوگا کہ اس کا لیول کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے پھر ہی ہم ہارڈ ویر پرچیس کر سکتے ہیں سپوز ہم نے ایک پرچیس کیا جو صرف ہنڈرڈ سٹوڈنٹ کا ریکورڈ سیف کر سکتا ہے تو کل کو ہماری ڈیٹی بیس بڑی ہوگی تو ہمیں نیا سا سرور خریدنا پڑے گا جس سے کیا ہوگا کہ ہماری کورس کافی زیادہ انکریز کر جائے گی یہی چیز ہمیں پہلے پتا ہوتی تو ہم کیا کرتے پہلے ہی سرور بڑی سائز کا لے لیتے جس سے کیا ہوتا ہماری کورس تھوڑی سی بچ جاتی اسی طرح یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ڈیٹا بیس ریبز کا سکوپ کیا ہے آپ کس لیول پر اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو نہیں کہ آپ بہت بڑے لیول پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے دیوائسیز چھوٹے لیول پر خرید لی ہیں یہ آپ کی ارگانیزیشن میں آپ نے چھوٹے سے لیول پر دیٹا بیس بنانی تھی لیکن دیٹا بیس بہت بڑی آپ نے بنوا لی جس سے کیا ہوا آپ نے دیوائسیز اتنی زیادہ خرید لی اور آپ کا جو ہے اتنا زیادہ ایکسپینسز لگ گئے جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے تو آپ نے جب دیٹا بیس بنانی ہوتے تو آپ نے جو انوارمنٹ ہے وہ بھی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اکثر یہ مسٹیک ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری دیٹا بیس کس ٹائپ کی ہے کیونکہ یوزر کو یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس نے دیٹا بیس کس لیول پر بنوانی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے اس لیے دیس ایڈانٹیج میں ہے کہ اکثر جو پرسن ہے ان سے یہ مسٹیک ہوتی ہے اور وہ بڑا لیول چوز کر لیتے ہیں چھوٹا لیول چوز کر لیتے ہیں لیکن ان کی دیٹا بیس جو ہوتی ہے وہ اس کو بالکل اولیٹ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو دیس ایڈانٹیج میں ہی رکھتے ہیں اسی طرح آپ کو پتہ ہے ہماری جو ہماری ہوتی ہے ہراریکل موڈل اگر وہ ہم نے یوز کیا ہوا ہے اور اگر ہمیں کو کہتا ہے اس کو اکسپینڈ کریں تو اس کو اکسپینڈ کرنا بہت مشکل ہے لیکن وہ ہی ہم نے نیٹورک موڈل یوز کیا ہوا ہے تو اس کو اکسپینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اس لیے ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم نے اگر ایک کسی انوارمنٹ میں کام کیا ہے تو کیا وہ اکسپینڈ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اگر نہیں ہو سکتا یا مشکل طریقے سے ہو سکتا ہے تو اتنے ہی اس کے اکسپینس زیادہ لگیں گے لیکن جیسے ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے اس کو اکسپینڈ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور جو نیٹورک جو موڈل ہے اس کو پہلے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس کی ہم نے کس طرح کام کیا ہے کیونکہ اس کا جو سٹرکچر ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیز اگر ہم پہلے ہینڈل کر لیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر ہم پہلے ہینڈل نہیں کریں گے تو یہ ایک کسی انگر ہمارے لیے ڈیس اڈوانٹیش ہوگا اور یہ ہمارے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ بھی ایک ڈیس اڈوانٹیش چاہتی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے کورپوریٹ ریسورس کورپوریٹ ریسورس یہ چیز بسکلی کیا ہے جیسے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے کسی ہم نے اپنا ڈیٹا دیا ہوئے ہمارا پرسنل ڈیٹا ہے کسی کو دیا ہوئے جیسے بینک ہے اگر کل کو کوئی نئی کمپنی آتی ہے اس کو کسی پرسنل کا ڈیٹا چاہیے اسی طرح ملٹیپل لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ان کو چاہیے تو اگر یہ کمپنی جن کو ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ہماری جو سکیورٹی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارا جتنا بھی پرسنل ڈیٹا وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے تو جیسے جیسے ہماری اورگنزیشن مچور ہوتی جاتی ہیں بڑی ہوتی جاتی ہیں ان کے پاس ڈیٹا بھی اتنا زیادہ ہی ہوتا ہے کل کو اگر وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا ڈیس اڈوانٹیش ہے کیونکہ ان کے پاس سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے لیکن پھر بھی وہ شیئر کر سکتے ہیں یہ چیز ہے کورپوریٹ ریسورس جیسے کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو یہ قسم کا ڈیس اڈوانٹیش ہے کہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا سارا پڑا ہوا ہے ایک فائل ہے دس فائل ہے یا پانسو جتنی بھی فائل میں پڑا ہوا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سارے کا سارا ڈیٹا کسی کے پاس بھی جا سکتا ہے اس کے بعد لاسٹم ہر پاس نیڈ آف ڈیشکنری کہ ہمیں ایک ڈیشکنری کی ضرورت پڑتی ہے ڈیشکنری کا مطلب یہ نہیں جیسے انگلیش کی ڈیشکنری ہے کہ میں ہم کوئی ورڈ لکھیں گے اس کا مطلب بتا دے گا اس میں بالکل سیپریٹ کونسپٹ ہے میں نیڈ آف ڈیٹا ڈیشکنری اب اس کا مطلب گیا ہے جیسے ہم ڈیٹا بیس جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام ٹیبل کی فارم میں کریں گے اس طرح کام کریں گے ہم ٹیبل بنا رہے ہوں گے اور جتنا بھی کام ہے ہم زیادہ کولمز اور رو کی فارم میں کریں سپوز یہ ہمارے پاس کوئی آئی ڈی ہے جیسے سٹوڈنٹ کے بارے میں بنا رہے ہیں جیسے میں اسٹیڈی لکھ رہا ہوں سٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیبل بنا رہے ہیں اس کی آئی ڈی ہے یہاں پہ نیم ہے اور جینڈر اسی طرح یہاں پہ ایڈریس اس طرح ملٹیپل کولمز ہیں جس میں اپنے ڈیٹا سٹوڈ کر رہے ہیں اب آپ بتائیں گے کہ یہ ڈیٹا جو ٹیبل اپ بنا رہے ہیں جو فائل بنا رہے ہیں اس میں کس طرح کا ڈیٹا پڑا ہوئے یہ چیز اس کے بعد اس میں کتنے کولمز ہیں اس کے بعد جو کولمز ہیں ان کے نام کیا ہیں پھر جو کولم ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے میں اس میں کس طرح کا ڈیٹا آپ نے سٹوڈ کرنا ہے انٹیجر ہے ٹیکسٹ ہے یا کہ کوئی اور نمبر ہے یا کوئی پکچر ہے کس طرح کا ڈیٹا ہے پھر اس کے اندر لیمیٹیشنز کے ہیں جو نمبر آپ کریں گے آئی ڈی وہ پوسٹی ہوگا نیگٹیو ہوگا کیا وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے یا ریپیٹ نہیں ہو سکتا اس طرح کی جتنے بھی لیمیٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری قسمیں آتی ہیں ہماری نیڈ آف ڈیٹا ڈیٹا میں آتی ہیں اس کے بعد کونسا پرسن کونسا ڈیٹا ایکسس کر سکتا ہے کونسا نہیں کر سکتا جیسے اس میں ایک پاسورڈ کی فیل بھی ہوتی تو ہم نہیں چاہتے کہ پاسورڈ کوئی بھی ایکسس کر سکے وہ بھی کس میں پڑھا ہوگا وہ ہمارے اسی جگہ پر پڑھا ہوگا نیڈ آف ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹیشنی میں پڑھا ہوگا اسی طرح ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ کافی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں پڑھی ہوتی ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں جی آج کل پاسورڈ ہے مینیموم ایٹ کریکٹرز کا ہوتا ہے اور میکسیموم ففٹین یا سکسٹین کریکٹرز کا ہوتا ہے اس میں سمال کیس بھی ہونے چاہیے اپر کیس بھی ہونے چاہیے اور ایک یا دو نمبر بھی کام از کم ہونے چاہیے یہ بھی ایک لیمیٹیشن ہے یہ بھی کہاں پہ پڑھی ہوگی ڈیٹا ڈیٹیشنی میں ہی پڑھی ہوگی تو اس طرح کہ جتنی بھی ساری ریسٹرکشن ہیں یا جتنی بھی لیمیٹیشن ہیں وہ سارے کے سارے ہمارا ڈیٹا ڈیٹیشنی میں پڑھی ہوتی ہیں اور کونسی چیز ہم نے انسٹال لازمی کرنی ہے کونسی انسٹال کرنی ضروری نہیں ہے وہ بھی ہماری اسی ڈیٹا ڈیٹیشنی میں پڑھی ہوتی ہے اور ہم نے کچھ چیز سرچ کرنی ہے مین اگر کچھ چیز سرچ کرنی ہو تو ہمارے پر اس نے زیادہ فائلز ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس فائل میں پڑھی ہے اگر تو وہ ایک ایک فائل کو چیک کرے گا پھر تو بہت زیادہ دیل لگ جائے گی لیکن ایک ٹیبل ہوتا ہے انڈیکس کے نام کا جو کہ ہر ٹیبل کے بارے میں جان رہا ہوتا ہے کہ اس میں کونسا ڈیٹا پڑھا ہے اس میں کونسا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے اگر وہ ہمیں سرچ کرنے دے گا تو وہ ایزلی سرچ کرنے دے سکتا ہے اسی طرح یہ جو ہے اس کے پاس انفرومیشن پڑھی ہوتی ہے انڈیکس کے بارے میں بھی تو انڈیکس جو ہے وہ ہمیں سرچ کر کے دے جاتا ہے وہ بھی چیز اسی میں پڑھی ہوتی ہے جتنی بھی ساری رولز ہیں لیمیٹیشنز ہیں یہ ساری کس میں پڑھی ہوتی ہیں اس لئے ہم اس کو بولتا ہے یہ بھی ہمیں ضرورت بڑھتی ہے کیونکہ ڈیٹا بیس مگر ہم یہ یوز نہیں کرتے پھر تو ہم ڈیٹا بیس میں کسی بھی قسم کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں جیسے فون نمبر ہے فون نمبر کوئی بھی سٹور کر سکتا ہے جیسے فون نمبر ون ٹو تھری یہ ایک ویلیٹ فون نمبر نہیں ہے یہ ہم رسکشن لگائیں گے ڈیسٹنی کے ثورت اگر ہم ڈیسٹنی نہیں یوز کرتے تو کوئی کسی بھی قسم کا فون نمبر ایڈ کر سکتا ہے جیسے جنڈر ہے جنڈر میں کوئی جیسے ایکس کوئی جنڈر تو نہیں ہے کوئی اس طرح ویلیو سٹور کر سکتا ہے جیسے آئی ڈی جس پوز میں کہتا ہوں اگر نمبر ٹائپ کا میں نے سٹور کرنا ہے لیکن یہاں پہ وہ اے بی سی سٹور کر دیتا ہے تو اے بی سی سٹور نہیں ہونا چاہیے اس سارے کے سارے رولز ہیں ہماری ای میل آئی ڈی ہے اس میں ایڈ در ریٹ آف لازمی آنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے کوئی فون نمبر ہے اس میں سٹارٹ میں یا پلس کا نمبر آنا چاہیے یا زیرو آنا چاہیے اس طرح جتنے بھی لیمیٹیشنز ہیں وہ سارے کے سارے قسم میں آتی ہیں ڈیٹا ڈیشنی کے اندر آتی ہیں تو اس طرح ہمارے یہ ڈیس اڈوانٹیجز بھی ختم ہو گئے ہیں اگر اس میں کوئی بھی کیوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کوئی سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم اس چیز کو دور کر سکیں اور کبھی کبھی اس طرح لانگ آتا ہے اڈوانٹیجز پہ آتا ہے کبھی ڈیس اڈوانٹیجز ہے کبھی کبھی اس طرح لانگ آجاتا ہے کہ اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز دونوں کو آپ ایزا لانگ لکھیں تو آٹھ نمبر کا لانگ آئے گا اس لئے آپ نے اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے دونوں کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے